جامپور تھانا محمد پور کی حدود میں پارکو پائپلائن سے تیل چوری کی ایک اور بار دور پارکو حکام کی ایجانت سے تیل چوروں کے خلاف کوئی حکمت اعملی نہ ہونے سے غیر قانونی کلپ لگا کر کرونوں کا تیل چوری ہونے نگا کورتلا پہلوان میں پارکو آفیس سے جامپور تک پارکو پائپلائن سے کئی بار تیل چوری ہوتے ہوئے پکڑا گئی جامپور میں کئی نام ہونے ہاتھ شرفا اور سیاستدار دھندے میں ملوث ہیں یہ تیل چوری کی کئی واردہ تو میں نہ صرف ملوث ہیں بلکہ کہیں تیل چوری کی ایف آئی آر ہونے کے باوجود آزاد بھون رہے ہیں اور عربوں کی جائدادوں کے مالک بن گیا پارکو کی ٹیم کا کہنا ہے کہ گشت کے دوران پارکو کی ٹیم نے پارکو پائپلائن سے گئر قانون نکلے پلگی تیل چوری کی سرنگ پکڑ لی سرنگ سے کروڑوں روپے اکمالیت کا تیل چوری ہو رہا تھا سوال یہ ہے کہ یہ تیل کتنا ہرچ سے چوری ہو رہا تھا عملہ کی پٹرولی اور جدید سسٹم کے باوجود چوری کی سرنگیں کیسے بنائی جاتی ہیں کیا عملہ اور افسران چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کراتے ہیں کیا اس نویت کا مقدمہ درج کراتے ہیں کہ چور آزانی سے چھوٹ جاتے ہیں راجنپور میں ایرانی تیل اور پارکوں کے تیل کا کاروبار کلے عام ہو رہا ہے مگر مطلقہ ادارے اپنی اپنی ذمہ داریوں سے مبران نظر آتے ہیں